دوسرا ماہ یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہے سچ ہے کہ جو جنگل میں گریب لوگ رہتے ہیں ان کو یہ جو سمگرر ہیں یہ میسیوز کرتے ہیں ان کی گریبی کا فیدہ اٹھاتے ہیں ان کو تھوڑے بہتے پیسے دے کر ان سے ہی شکار کراتے ہیں کیا مارا دیش کوئی ایسا یوجنا لارہ ہے جیسے بہاں کے لوگوں کو کوئی انسینٹیو دیا جائے ان کی روٹی روزی کا پربند کیا جائے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس کے کیا انوائرمنٹ اثر پڑتے ہیں کیا اس کا نقصان ہوتا ہے کیا ہمارے دیش نے ایسا کوئی پیس سوچا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے گریبوں کو کچھ مدد دینے کے لیے آج تک کے جو میں نے انکڑے دیکھے ہیں ابھی تک سکسٹی ون لوگوں کو ہی کنوکٹ کر پائے ہیں تو اس کے لیے افیکٹیونس لانے کے لیے کیا پائے ہو رہے ہیں میڈم ایسا نہیں ہے کی جو جنگل میں رہنے والے انسوچی جنجاتی کے لوگ ہیں ان کے دوارہ زیادہ پوچنگ ہو رہی ہے یا وہ اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں یہ دیش تو میں اس سمائے وشنوی سماج کی ویرانگنا امرتہ بھائی کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے پیڑوں اور ونیجیووں کے سرکشن کے لیے تین سو اکسٹھ لوگوں کے ساتھ تین سو تریسٹھ لوگوں کے ساتھ شہدت کو ورا ہے تو ہم ایسے وشنوی سماج کے اور بھی دیش بر میں جو لوگ ہیں انہیں جنگلوں کی سرکشہ کے لیے ونیجیووں کی سرکشہ کے لیے لگانا چاہتے ہیں اور میں یہاں پر وشنوی سماج کو آگرہ کرنا چاہتا ہوں ہمت مت ہارنا مورچہ کھو سکتے ہو لیکن یدھ نہیں ہاروگے کیونکہ آپ کے لڑائی سالوں اور صدیوں سے ونیج سرکشن کے لیے چل رہی ہے اور جو جو اس دیش کے لوگ ونیجیووں کے سرکشن میں لگے ہیں ان سب کو اس کام میں لگا کر کے لام بند کرنے کا کام ہم ریٹیفیکیشن کے بعد نیگوسیشن کے ساتھ واشنگٹن کنوینشن کے اتریکت یعنی یہ تو نیم اور قانون ہے لیکن انتو گتوہ سماج کو بھی ہمیں اپنے ساتھ لینا پڑے گا اس کی پرکریہ جاری کریں گے موسیقا